نحمدہو و نسلی علی رسولِ الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشید قانق وچین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ علیہ وسلم آپ کے فیورٹ اسلامی انفارمیٹر چینل سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے پرانی قیمت والی چیز کو نئی قیمت پر فروخت کرنا یہ ایک سوال ہے جو ایک بھائی نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری ہول سیل کی دکان ہے بعض اوقات کسی چیز کی قیمت مارکیٹ میں مڑھ جاتی ہے اور ہمارے پاس پرانی قیمت والی چیز ابھی پڑی ہوتی ہے تو ہم کیا اس کو نئی قیمت پر بیج سکتے ہیں یا نہیں یا اس پر پرانی قیمت پر نئی قیمت لکھنا یا اس کو مٹا کر نئی قیمت لکھنا اور اس کو نئی قیمت پر فروخت کرنا یہ ہمارے لئے جائز ہے یا ناجائز ہے تو دیکھئے بھائیو شریعت متاحرہ نے خرید و فروخت کی صحت کا مدار آکدین کے باہمی رضا مندی پر رکھا ہے اور منافع کی مخصوص حد مقرر نہیں کی بلکہ اس معاملہ کو عرف پر چھوڑ دیا ہے تاہم تاجر کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھائے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اس لیے اتنا منافع لینا چاہیے جس میں فروخت کرنے والے کے ساتھ ساتھ خریدار کی مسالے بھی ہو اور اس کی رائط بھی رکھی جاتی ہو اور اس کو کوئی ضرر اور نقصان بھی نہ پہنچے تو اس تفصیل کی روح سے پرانی قیمت پر خریدے گئے مال کو مناسب نفع کے ساتھ نئی قیمت پر بیچنا جائز ہے باقی اگر مال پرانا ہے تو پرانے مال کو نیا کہہ کر بیچنا یہ غلط بیانی اور دھوکہ ہے اس سے بچنا ضروری ہے بلکہ اگر بیچا جا رہا ہو تو مال کی حقیقت بتائی جائے پھر جو بھی قیمت تیہ ہو اس کو اس پر فروخت کیا جا سکتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ